نمسکار میں جوتشہ چاریے ڈاکٹر ڈلیب کمار پی اچ ڈی گولڈ میڈلیسٹ نویگ جوتش سکسن سنسان کی پاٹشالہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کو ٹرانزٹ آف جوپیٹر یعنی گروہ کے گوچر کے بارے میں وستار سے بتاؤں گا جوپیٹر گروہ نو گروہوں میں سب سے ادھک نسرگک شب گرہ نیچرل بینیفک پلینٹ ہے جوپیٹر ایک سلو موونگ پلینٹ ہے گروہ لگ بھگ بارہ مہینے یعنی کی ایک سال ایک ہی راشی میں ستھت رہتا ہے گروہ ایک نقشتر میں لگ بھگ 162 دن تک رہتا ہے 162 ڈیز تتہ راشی پریورتن سے پہلے لگ بھگ دو مہینے پہلے شب یا اشب پھل کا انڈیکیشن دے دیتا ہے گروہ یدی سوریے سے یوتی کرتا ہے تتہہ ڈیفرنس 11 ڈگری سے کم ہوتا ہے تو گروہ است ہو جاتا ہے گروہ سوریے سے جب پانچویں چھٹے ساتویں آٹویں اور نومیں بھاؤں میں گوچر کرتا ہے تو وہ وکری ہو جاتا ہے گروہ دھن سنتان کا کارک ہے گروہ انیس جون دو ہزار چودہ کو صبح آٹھ بج کر پچپن منٹ پر متھون راشی سے نکل کر کرک راشی میں پرویش کر رہا ہے کرک راشی گروہ کی اچھ راشی ہے ٹرانزٹ میں جنم کا لین چندرما سے گوچر کرتے سمیں یعنی ٹرانزٹ میں گروہ دوسرے پانچویں ساتویں نومیں مگیارویں بھاؤں میں شب پھل دیتا ہے تتھا انے بھاؤں میں اس کا پھل اشب ہوتا ہے اب میں آپ کو گروہ کا گوچر جنم کالین چندرما سے میش راشی سے لے کر مین راشی تک کا پھل بتاتا ہوں سب سے پہلے میش راشی میش راشی کے چوتھے بھاؤں میں فورت ہاؤس میں گروہ کا گوچر جاتک کو مانسک اشانتی دیتا ہے دھن کی ہانی ہوتی ہے گھر سے دور جانا پڑتا ہے جمین جائزاد میں لوس ہوتا ہے پریوار کے سکھوں میں کمی آتی ہے ویکل سے بھے لگتا ہے تتھا شتروں کی وردی ہو جاتی ہے تتھا راج ڈنڈ کا یعنی کی سرکار سے ڈنڈ کا بھے رہتا ہے ورش راشی ورش راشی کے تیسرے بھاؤں میں گروہ کا گوچر جاتک کو شاریری کسٹ دیتا ہے پریوار میں کلے ہوتا ہے جاتک بیمار ہو جاتا ہے پریوار کے سددسیوں سے تتھا آفیس میں اننیسیسری کی بحث ہو جاتی ہے سرکار سے بوس سے کسٹ پرابت ہوتا ہے بادھائیں اتپن ہوتی ہیں ڈنڈ کا بھے بنا رہتا ہے نوکری چھوٹنے یا بیزنس میں لاؤس ہو جانے کا ڈر بھی لیتا ہے مطروں سے ناراضگی بڑھ جاتی ہے تتھا دھن و مان سمان میں کمی آتی ہے مطرین راشی مطرین راشی کے لیے کرک راشی میں گروہ کا گوچر اتینت شفل ہے پردان کرے گا دوسرا بھاؤں دھن بھاؤں ہے کٹم بھاؤں ہے وہ وانی کا بھاؤں ہے دوسرے بھاؤں میں گروہ کا گوچر ہمیشہ شفل دیتا ہے دھن کی پرابتی ہوتی ہے مانی سیونگز بڑھ جاتی ہیں کٹم میں سکھ سمردی بڑھ جاتی ہے تثہ پریوار میں کٹم میں خوشیاں ادھک ہوتی ہیں انمیریڈ لوگوں کا بیوہ سمپن ہوگا میریڈ لوگوں کا پتھ پرابتی ہوتی ہے جاتک دان پوننے کرتا ہے جاتک پرشدی ادھک ہو جاتی ہے شترو کم ہو جاتے ہیں تثہ مطروں کی بھردی ہو جاتی ہے مطر بڑھ جاتے ہیں دھن آنے سے جاتک کا بینک بیلنس بھی بڑھ جاتا ہے کرک راشی کرک راشی میں گرو کا گوچر یعنی کی پہلے بھاو میں ہی گرو کا گوچر ہونے کے کارن جاتکوں کو اننیسیسری بھہ رہتا ہے مان سممان میں کمی آ جاتی ہے تثہ جاتک کے خرچے بڑھ جاتے ہیں دھن کا ناش ہوتا ہے شترو میں بھردی ہو جاتی ہے سرکار سے ڈنڈ بھہ رہتا ہے جاتک کو مانسک اشانتی ہو جاتی ہے روزگار میں نوکری میں جھگڑے ہو جاتے ہیں یاترائیں بڑھ جاتی ہیں تثہ سکھ میں کمی ہو جاتی ہے ادھک خرچوں کے کارن جاتک کی فائنینشل پوزیشن بھی خراب ہو جائے گی سنگ راشی سنگ راشی کے بارویں بھاو میں گرو کا گوچر اشپھل دیتا ہے بارویں بھاو خرچے کا ہے ہانی کا بھاو ہے سنگ راشی والوں کے خرچے ادھک بڑھ جاتے ہیں دھن کی ہانی ہوتی ہے تثہ یاترائیں ادھک ہوتی ہیں پریوار میں کلہ بڑھ جاتا ہے گفت شتروں کی وردی ہو جاتی ہے جس پر سب سے ادھک وشواش کیا جاتا ہے وہ ہی وشواش گھات کرتا ہے مانسک شانتی بڑھ جاتی ہے گھر سے دور جانا پڑتا ہے مقدمے باجی میں کوٹ کے چہری میں دھن کی ہانی ہوتی ہے جاتک بیمار ہو جاتا ہے تثہ دوائیوں پر یعنی میڈیسن پہ بھی خرچے بڑھ جاتے ہیں کنیا راشی گرو کا کرک راشی میں گوچر کنیا راشی کے کیارویں بھاو میں اتینت شفل دے گا دھن و مان سممان میں وردی ہو جائے گی سرکار سے راجہ سے بوس سے سممان پرابت ہوتا ہے شترو ہار مان لیتے ہیں تثہ سبھی کاریوں میں سفلتا پرابت ہوتی ہے بھوگ ویلاس و ایشورے کی وسویں پرابت ہوتی ہیں سنتان سے سکھ پرابت ہوتا ہے نوکری میں پرموشن ہوگی تثہ بزنس میں وردی یعنی انتی ہوگی دھن لاب کے افسر بڑھ جاتے ہیں تولہ راشی تولہ راشی کے دسمیں بھاو میں گروہ کا گوچر نوکری یا ویپار میں بزنس میں بادہ پیدا کرے گا سماج میں مان پرتشتہ کم ہو جائے گی مان سکھ پیدا بڑھ جائے گی شطروں میں وردی ہو جاتی ہے تثہ سنتان سے دور رہنا پڑتا ہے دھن ہانی بھی ہوتی ہے ورش چک راشی ورش چک راشی کے نائن ہاؤس میں یعنی بھاگ بھاو میں گروہ کا گوچر بہت شپل دے گا بھاگ میں وشیش وردی ہوگی سرکار سے راجہ سے بوس سے لاپ پرابت ہوتا ہے کوئی اچھ پد بھی پرابت ہو سکتا ہے پتروں سے لاپ پرابت ہوگا دھارمک کاریوں میں روچی بڑھ جائے گی اتیاد دھن لاب ہوگا تثہ سبھی اچھاؤں کی پورتی ہوگی دھنو راشی دھنو راشی کے آٹھ میں بھاو سے ڈنڈ بھے بنا رہے گا شطروں میں وردی ہو جائے گی شاری ری کسٹ بڑھ جائیں گے تثہ انیک پرکار کے روگ اتپن ہو جائیں گے جات تک کے مان سممان میں کمی آ جائے گی نوکری چھوٹنے کے چانسز بڑھ جائیں گے بیجنس میں لاؤس ہوگا گھر سے دور جانا پڑ سکتا ہے انیک پرکار کی بادھائیں رکاوٹیں آئیں گی چوری کا ڈر بنا رہے گا سنتان کو کسٹ ہوگا تثہ پتروں سے ورود اتپن ہو جائے گا دھن کی کمی ہو جائے گی تثہ دھن کا ناش بھی ہوگا مکر راشی مکر کا گوچر اتیانت شکھ پھل دے گا اس تری سے تثہ سنتان سے سکھ پرابت ہوگا راجہ سے مان سممان پرابت ہوگا انیک یاترائیں ہوگی دھن لاب بھی ہوگا دھن میں وردی ہوگی تثہ جیون ساتھی سے اتیاد سکھ پرابت ہوگا مکر راشی کے جات کو کر راشی میں گرو کا گوچر اتیانت شکھ پھل دائک ہے کم راشی کم راشی کے چھٹے بھاو میں گرو کا گوچر اشک پھل دے گا جات تک بیمار ہو جائے گا میڈیسن پہ دوائیوں پہ ادھک خرچے کرنے پڑیں گے دھن کی اچانک کمی ہو جائے گی اپنے رشتے داروں وشتروں سے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں مانسک وشاری رکست بڑھ جائیں گے پیٹ سے سمبند یا گال بلیڈر سے سمبند کوئی روگ ہو سکتا ہے لون لینے پڑ سکتے ہیں خرچے ادھک ہو جاتے ہیں تتھا دھن کا ناش ہو گا پتروں سے راشی کے پانچ میں بھاو میں گرو کا گوچر اتینت شف پھل دائگ ہے پریوار میں خوشی بڑھ جائیں گی سکھ و آنند میں وردی ہوگی پتر کا جنم ہو سکتا ہے یا پتر سے سکھ پرابت ہوگا کوئی اچھ پرابت ہو سکتا ہے confidence level بڑھ جائے گا بزنس میں پروفٹ ہونا شروع ہو جائے گا راجہ کی کرپا بنی رہتی ہے مان سممان میں وردی ہو جاتی ہے گھر پریوار میں کوئی سیلیبریشن خوشی تیہار منایا جائے گا سبھی کاریوں میں سفلتا ملے گی تتھا دھن لاب بھی ہوگا دھن لاب ہونے کے کارن کرک راشی میں گرو کا گوچر مین راشی بالوں کے لئے دھن میں اتیاد اتیاد کر دیتا ہے نمسکر